میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوالو میں ایک سوال تم سے پوچھنا چاہتا ہوں ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں اگر کوئی آپ کا دشمن ہو تو کیا اس دشمن کی خوشی میں آپ شرکت کرتے ہیں یا شرکت کر سکتے ہیں اگر خود کا دشمن ہو اور دشمنی صرف اتنی ہو اتنی دشمنی ہو کہ آپ کے گھر کی آنگن میں اس نے کچھرا لاکر کے ڈال دیا اب آپ بتائیں اگر اس سے جھگڑا ہو گیا ہے تو وہ شادی کا کار دے گا بیٹی کا آپ شریک نہیں ہوں گے وہ میرا دشمن ہے اللہ اکبر اسی طریقے سے آپ دیکھیں اگر بچے بچے پہ جھگڑا ہو جائے اور دشمنی ہو جائے تو آپ اس کے گھر کی خوشی میں شریک نہیں ہوتے عام طور پر یہی تو بات ہے لیکن آؤ ایسائیوں کی خوشیوں میں شریک ہونے والوں تھرٹی فرس نائٹ منانے والے ان نوجوانوں سے میری گزارش ہے اے میری قوم کے جوانوں اگر ایمانی غیرت تمہارے اندر موجود ہے تمہارا مذہب تو یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ ہمیں عیسائی اور یہودی کوئی راستے پر نہ چلا لیکن پھر بھی اگر اسلام اتنی بات کرتا تو یقیناً ہمارے لئے یہی قابلی عمل تھی قرآن کا فرمان ہمارے لئے حرف آخر ہے قرآن کا فرمان ہمارے لئے حتمی اور یقینی ہے قرآن نے جس کو دوست کہہ دیا وہ ہمارا دوست ہے قرآن نے جس کو دشمن کہہ دیا وہ ہمارا دشمن ہے غیر المکدوبی علیہم والا دولین عیسائیوں کے تہوار سے رکنے کے لئے کافی تھا روکنے کے لئے کافی تھا لیکن تم نہ رکے تو آج جہ میں تمہیں بتاؤ تمہارا دنیا میں سب سے بڑا دشمن اگر کوئی ہے وہ یا تو یہودی ہے یا تو عیسائی ہے اور اب تو یہودیوں سے بڑھ کر عیسائی جو ہے وہ تم پر ظلم کر رہے ہیں کہاں ہے وہ نوجوان ان کے کانوں تک کہ میرا درد دل پہنچا دیا جائے فقیرِ بینما کی صدا پہنچا دی جائے عیرہ کی سرزمین پر ہونے والے ظلم پر ماتم کرنے والوں سیریا پر روٹنے والے دعا پر ماتم کرنے والوں حلب کی تباہی پر ماتم کرنے والوں یمن کی بستی کو قبرستان میں تبدیل ہونے پر آنسو بہانے والوں لیبیا کی تباہی پر آنسو بہانے والوں بیت المقدس کے اندر ایک ایک لڑکی مسلمان کے ساتھ آت آت سوکی کا زنا بیان کر کے اور سن کر کے رونے والوں میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ ظلم کون کر رہا ہے سیریا میں اٹھنے والے دوے کا ذمہ دار کون ہے یمن پر اٹھنے والے دوے کا ذمہ دار کون ہے مسلم بستیوں کو قبرستان میں جو تبدیل کیا جا رہا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے یہ وہی نام میں حادثائی ہے جن کے ساتھ میگر جن کے طریقے پر تم 31 نائٹ منا رہے ہو میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں کیا اللہ کے حبیب نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ مسلم ایک جان کی طرح ہے مسلم ایک جان کی طرح ہے تکلیف کسی کو بھی ہو درد و پورے جسم کو ہوتا ہے مسلمان ایک جسم کی طرح ہے اگر جسم کے کسی بھی عضو کو تکلیف پہنچے گی تو پورا جسم بے تران ہو جائے گا پورا جسم بے چین ہو جائے گا تین تین مرتبہ ایک دن میں پیٹ بھر کر کے کھانے با دو ذرا ان شام کے مسلمان معصوم بچوں کی بھوک کی تڑپ تو دیکھ لیتے جن کو کھانے کے لیے کچھ میسر نہیں گویا کہ شاب عبی طالب کی یادیں اب بھی ملک شام میں زندہ ہو رہی ہے کربنا کی یادیں اب بھی ملک شام اور یمن میں زندہ ہو رہی ہے اس کے ذمہ دار عیسائی ہے وہ نام مہاد عیسائی جنہوں نے یہ تحیجت کر لیا ہے روح زمین سے مسلمانوں کو مٹا دوں گے مسلمانوں کا خاتمہ کر دیں گے اور وہ اپنے منصوبے پر مکمل طور پر لگے ہوئے ہیں بے غیرت مسلم نوجوانوں کو بتا دو کہ عید ملاد النبی کوئی عیسائی مناتا ہوا نظر نہیں آتا اور تم تھرٹی فرس نائٹ مناتی میں نظر آتے ہو اور وہ بھی کس طرح سے شراب میں ڈھوپ کر شباب میں ڈھوپ کر شاعری میں ڈھوپ کر کہانے میوسک میں ڈھوپ کر پھول گئے قبر کی تاریخ وادی اکتیس دیسمبر کی رات منانے والو قبر کی پہلی رات تو یاد کر لو قبر کی پہلی تاریخ رات تو یاد کر لو وہاں کا دن بھی رات سے بتر ہے تو وہاں کی رات کا عالم کیا ہوگا میرے امام کہتے ہیں اندھیرہ گھر اکیلی جان دم گھٹا دل اکتا خدا کو یاد کر پیارے وہ ساعت آنے والی ہے ہمارے آقا نے یعرگیوں سے عیسائیوں سے کتنی نفرت کی ہے اور آج ہم ماز اللہ عیسائیوں کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں ان کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں تمہیں پتا ہے اللہ کے حبیب مصطفی جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ پہنچے ذرا دل کے کانوں سے سننا آقا کریم مدینہ منورہ پہنچے تو سرکار نے پوچھا کہ یہ یہودی دسویں محرم کو روزہ کیوں رکھتے ہیں تو صحابہ نے ارض کیا مدنی صحابہ نے انصار نے بتایا یا رسول اللہ یہ اس لئے روزہ رکھتے ہیں کہ اس دن جناب موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور فرعونیوں سے نجات ملی تھی آقا کریم نے فرمایا موسیٰ ہمارے پیغمبر ہے ان سے زیادہ ہم حق دار کہ موسیٰ کا دن منائیں یوم موسیٰ ہم منائیں اس سے پتا چلا نبیوں کا دن منانے کا حکم امام الانبیاء نے عطا کیا جب یوم موسیٰ منایا جا سکتا ہے تو یوم جانے موسیٰ ختمی مرتبت آقا نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام ہمارے پیغمبر ہے یہودیوں سے زیادہ حق دار ہم ہے کہ ہم ان کا دن منائیں لیکن یہودی ایک روزہ رکھتے ہیں ہم دن تو منائیں گے موسیٰ کا لیکن یہودیوں سے مشابعت کے ساتھ نہیں دونوں کے اندر یقصانیت نہیں ہونی چاہیے کفر اور ایمان کی پہچان الگ الگ ہے اسلام آدھا تیتر آدھے بٹیر کا نام نہیں ہے اسلام مکمل اسلام ہے اسلام کے اندر یہ پالیسی قطن نہیں با مسلمہ اللہ اللہ با برہمن رام رام یہ اسلام نہیں اسلام صرف اسلام ہے اسلام خالص اسلام ہے آقا نے فرمایا آپ وہ ایک روزہ رکھتے ہیں ہم یوم موسیٰ تو منائیں گے لیکن ایک روزہ رکھ کر نہیں بلکہ دو روزے رکھ کر یوم موسیٰ بھی منا دیا جائے اور یہودیوں کی مخالفت بھی ہو جائے جس رسول نے عبادت میں یہود و نصارہ سے مشابہت کو قبول نہیں کیا آج اس رسول کی ماننے والی قوم گناہوں میں یہود و نصارہ کی مشابہت کر رہی ہے